ابھی اسی سنیاں بھی ساروں نے بھائی نرکوں میں رون دے جائیں گے کوئی اعتبار کردہ ہے سارے بیٹھے بولو نا ایک مالک نے ایسی طاقت رکھی ہے اندر ہے وہ کسی کے دیکھنے میں نہیں آتی جو اس مکان کا واقف ہوئے وہ جانے گا بھائی ان کے مکان کے اندر اے رکھے ہے شاہوکار کا مال میرے کو اے پتا ہے کہ شاہوکار کا مال رکھے بازی گھر جانے جا بازی گھر کا چلا جانے ایسے روپیہ کردہ ہے بھلے لے تو روپیہ جاندہ ہے سارے اسی سکھر آئے کہ ایک آدمی آکے ایسے کر کے مداری ایسے کر کے روپیہ کر دی اوہ بولے مستانا ایسی طوبہ گیری کر بھلے روپیہ نکزیں کر دیا تو ایسی کو دروت روٹا آنیاں دس منڈیا اور کپڑا پتھا دیا ارے ایک ہی بولے سارے ہی ہو تو ایک ہمارا جادو ہے ارہ آکے کھاوکار روپیہ جو کردہ ہے نکزیں تو یہ جو آدمی کے اندر شاہوکار رام شاہوکار بیٹھا ہے تو اسی کا چلا اندروں جو ہے وہ جاندہ ہے جو رام شاہوکار کی بازی کوری ہے بازیگر کو پکڑو بازی کوری جو چھتے رہے وہ ٹھیک ہے چھتے رہے جو مورتی ہے وہ کوری تو یہ جس کو میر ہوئے وہ بازیگر کو سچا کرے ان کی بازی کو چھوڑ کے ان کے سہارے تصدا رہے لب دی بیری کیڑی کہ اسی نو اندروں میں ہر وقت کھوتا کھاتے مائی کا دریا جو جا رہا ہے تو مائی کیا اندر گم وری مائی کیا اندر گم وری چاکی کھا کے اپسیں وری اندر گم تو سند بھکی بولتا ہے میں ماریا جگ سارا مائی کو کہیں نماریا ایسے دنگو دریاں میں بھائی جگ موڑیاں کوئی روانی لاکھوں میں کروڑ میں کوئی تردی تو ان تنے والے سے مل کے اسی پر جائیں ان سے یادہ سکھیں تو ان دیکھ رہے تم سارے بیٹھے ہو کوئی اعتبار کرے کہ میں جمجیتوں کی مار پڑیں گی واقع جمجیت مستانہ اہن کوئی نہیں ایک مالک نے اتاقت رکھ تم ہی تون دروازے سے جاؤں گے کس کو رات تک یاد رہیں گا کس کو دروازے سے باہر بھلائیں گا کس کو دنگ جاں کل بھلائیں گا کبھی نہیں یہ وچن یاد رکھیں گے ایک اتاقت ایک کے زہردستی مالک نے رکھیں گے اسی سے مالک بارس ان دیکھلے ہم نے تمہارے کو دروازتا ہے انہوں نے تم بول دے گا واقعی کھیک اندر والا رانگ کھیک ہے واقعی چھو گے کھلوں گے اور ہی یاد نہ دیں گا آرے چلو کئی بھگیر دیکھے ہی چلا کی مکر سارے بھگوان رکھا ہے اسی سے جس کو بخش اب دیوان بولیا وہ مالکہ نے خریبی کو لو بچا اے جو خریبی اندر بیٹھا ہے نا اسی سے جس کی قسمت ہوئے کلم ہوئے بے شک کوئی بولتا ہے کہ خبردار بیلی انگلی میں تھگوائے تھگو تھگو پرہ بڑا تھگوائے کو بھنگال کا جاگو کدر کا کو تھگوائے بڑا بڑا چاہتو گا اسی سے بچپر کی بات ایک وہ پاکرداسی جو آدم مردہ ہے کرنی کر دینے وہ بھاٹ ہو گئے بولے تھے اب ایک مہام مادر چود آیا ہے مہام مادر چود کیڑا بھند آئے وہ بولے تھے یہ ہے جو میرے گھر میں میرے سے یہ جنگیں گہنے تھی لے گیا ہے ان کی حکم کرنے کو لے جاگا ان کو تو بول میں رکھ گئے تو اب یہ سوچا ہے کہ مہام مادر چود نہیں تھا یہ اندر بیٹھا ہے اے مہام مادر چود اے بھنگال کا جادو اے وڈاس تھگو اور کوئی بار تھگو نہیں تھگو ہے تجھے ساری امریا لوکوں کی تھگی کر کے بھانتے اپنے گھٹی میں پاکے دیں مہام مادر چود ہے تو یہ اگر جو جادو کر رہتے یہ ساری دنیا کا ہیرے جوار تلے جو ہے تو ایک سواسط سب کا تھگی کر کے خس کے بے ان تھگی سے کوئی بھاگو والا بے شک بچے بہدر میں کو ہوکا ہے اے خبردار بہدر میں بہنیا تھگو آیا ماتا تھگ جاوے تو روحانی وارے طاقت آکے ہوکا مار دیں لے لے بچو ان تھگی سے بچو بچو تھگی سے بچو ایک دن تمہارے کو آلی ہے جیسے کہ گھڑے پک دن ان کے اندر دلوائیں گا یہ وہ ہے تھگی مردیں مر گیا سیڈاریاں ہو گئے چھوار ہو گیا پہتا ہے نہ لگا کہ میرے اندر کیے میں کی چیزیں کتھوائیاں کتھ جاوان میرا کی نمونہ ہے عجیل صورت عجیل سنگے جائے نمونہ ہے ان کا نمونہ عجیل مٹھات ہے پیارا اور کامل سنگے شبد بردو داتا جو ہمارا جندہ رام مسیح کو بردو جنگی طاقت ہے اور ان سریع میں رمیا جیسے کہ دھرتی میں پانی رمیا جیسے کہ میندی میں رنگ رمیا اسی طرح ہمارے سریع میں رمیا گیا جائے ہمارے ساتھ ان کا نام رام حریہ بھائی رام جو اندر والا جپے تو حریہ آپ بھی ان کی ساری بادی حریہ کر دے حریہ کیا سہیل سنپوک بیبیگ سائی نیا سب کو پیار مٹھا بھج جپیاں پہ 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 سائی سائی بھائی بھائی حریہ جو گیا بگی چاہ سکہ ہمارے باہر والا رام سکہ اندر جپے جپے بھائی آپ نہیں مانو کے ہات کرے 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 آپ نہیں مانو کے ہات اندر جنہ بھائی روحانی تاکت مالک خدانوں کا داتا رام شاہ حکار نہ مورے نہیں مور سکتا چاہ کرو رو جب بھائی 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 سائی بھائی جب دا اندر والا موسیقی 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 بھائی یہ کل مریں گا پھر تم کو دکھانگا بھائی تیرے کو پیسرا پتا پڑا بھائی آپ کو پتا کل دکھانے جب گئے موسیقی کل ہوا آئے تو بھائی یہ سوال کی چلم آرہ سوال کی مر گیا تو چل بھائی جب چکھا تے چڑیا موسیقی موسیقی کسی بیٹھ گیا کسی بیٹھ گیا کسی بیٹھ گیا اب موسیقی دنیا ساری کو کسی اتبار کیا کو کسی اتبار کیا مگر وہ واپس جانے والی آنگ یہ واپس بھول گیا یہ مورک ہوا گارے سے لنگ گیا یہ تیرے گارہ گارہ جو کیا ہیتوں کو کرنے والا یہ تو لنگ گیا تو موسیقی 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 بھائی چکر میں بھائی تو چکر میں کبھو کرتا بیٹھ موٹر کی در جاندہ بیٹھ گیا دوپو کر کے انہیں پکڑ کے لے جا کارہ وہ خوشی میں بیٹھ گیا کہ اسی باہر سے بچہ کیا چاچی کیا ماما آنگی آکھا تو سنتو نے بھولیا چکر میں لنگ گیا چکر میں چکر میں بھس گیا واپس نہیں گیا چکر میں بھولیا چکر میں بھولیا تو جوٹے پڑھنگے تیکن دے اتار جاؤں گا اے مہر کرے جس کے اوپر بچے دے اتار دیں گا چھدیں گا یہ زمردست پلس ہے یہ پلس کو تال کریں گی یہ تال نہیں کرنے یہ زمردست طاقت تو سنتو ابھی باب کو کھلالا بھجنو رات کو خونڑنڈا اڑھا کے کھلالا اوڑ کو جب پر آواز آئیں گا موسیقا سچا سوداء مکرل کیا اے سچا سوداء کونگے بیچ میں جو جاوے اس سچا سوداء کرنے والی جیل میں اگر کوئے استاد ملے جاوے ان کو بولے گا تیرا گروہ اتھے ہے اور تو آنکھوں کے اوپر اپنا خیال رکھے پکار کر دربار میں تیری مطا سنائی کا ہوئے تو اتھے سوداء کرے تو اتھے جاوے کبھی وہ مو سے کبھی وہ گریب خالی نیچے ناز کیوں وہ شاہوں کا شاہ ہے کوئی نہ کوئی رمض کوئی نہ کوئی میرے ان کو دیں گا نتہ آتما تو پرماتما اپنا روح بناتے ہیں چل میں ان کا نام سچا سوداء لوگوں نے بنا رہے ہیں بھٹیوں کو سچا سوداء ان سچے سودے میں جو آئے کبھی نہیں کھا لی جائے جہاں کوئی محر جہاں کوئی گلاسہ جہاں کوئی دنگے جہاں پیار ملے جو نہ ملے آتما پرماتما بن کے چلی صدی اپنے گھر چلی جائے جن کو جاوے رات کو جاوے صبح کو آجاوے اپنا کمکار بالبچے میں سب کھا پی کے اور پھر سانی اپنا رات ہوئی اپنا بند کیا اپنا اندربار میں جا کے سچا سوداء تو بولے اے نصیب اس کو بخشی ان کا نام سچا سوداء بھٹیوں کا سچا سوداء نہیں وہ بلدہ جو لے سچا سودے جائے لوگ بولنے کہ ان جاوے بے بھوز سر سے والا سچا سوداء نہیں سچا سوداء اسی کا نام رکھا ہے پرم سمتوں نے کہ آنکھوں کے بیچ میں نرنکار کی جوت نرنکار کی دھار آتی ہے اتھے تک ہے نیچے نا تو اتھے جائیں گا تو جلیے تو سوداء کریں تو اے کر اور پھرے کبھی نہیں کھا لی آئیں گی تھی ضرور تیرے کو اپنا روح بنائیں گا اگر روح اپنا نہ بنائیں گا دلاثہ دیں گا امیندوار رکھیں گا کچھ نہ کچھ تیرا نمبرہ ضرور آتما کریں گا پر اس سچے سوداء کے چلی ان کا نام سچا سوداء سچے اندر ہے اور سچے آتما جھیل میں ہے اندر دونوں کا میرے کوشتاد ملے سچا سوداء ہو جائے بابایا ملے موسیقی 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 تو صندو فقیر بول دیں نندہ کی گہموں میں مکی بھی نہ پامیں پر روز داس نے نمبرہ کر گیا جو نندہ کو ہزارہ کھنی تیر سا ورطہ کرے آخر نرک سے دھارہ آخر نرک میں انہوں نے کر دیا فیصلہ انہیں مہاتمان کرے آن دی سنو بھائی ہمیں بس کرتے ہیں کیا چھے ہیں کچھے بھائی کہنا وہ جو مزہور پالٹی تیری انہیں نصیب انہوں کے خاطرے سے انہوں نے آپ کے خاطر کاBT کوئی اور پہش 1944 کا کھنی اڤی آلDas کا کھنی واگے ہوجدر پالٹی دار ڍاss حر Shak Kamera Wantڈو بھائی راتی انہوں نے آپ کی دور کھن تیری یہ چیون بھائی Beispiel انہوں نے میں بھی 1010 انہوں نے ہوجدو دائی کھنٹھ چیونو دھائی دارہ کھنٹا ہے موسیقی 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 ملتے دال کھاننگے سوگی چلے سایی چلے سایی باہی نصیب تمہارا دیکھ باہی نصیب آا بھری نواز گریبوں سے سو نکل چل ٹھیک 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 بہت اچھ آ سایی باہ نصیب انہوں کا موترنزاو موترنزاو تکھے ہے دیکھ بھائی نواز نصیب موترنزاو دیکھ نصیب انہوں گریبوں کا ہاں دیکھے گھنے میں نصیب کا رسیا کہ پھلے ہم کو دید نصیب پرے ہونے 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 سے بھاگ یہ ہونے سے بھاگ جائے ہم سنوں سے پرے بھاگ جائے گریب لوگ کہاں رہتا ہے جب جلالو آسان اب ہونے تو آتا جاؤ ایک ہے ڈوڑڑا پادی پھاڑی تکاہ مرہا مرہا ایک ہے کنابی ایسا بنائے گی باہا کنابی ایسا بنائے گی ارة بلے 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 البدای عمبرت بنائے نا شے بلے عمبرت بنائے بلے نا شاکے ٹھیکی عمبرت بنائے پسکر مل کل اکرون تورجائے صورت introduقا ہے لیکن کہ کناہا تاوری جو سب ریم کی دماغا ہے بارتا ہے کناہا میں چاہی دکھا ہے ایک آگی بری بہجا بری باگئی بری بیر بھی بری فارے آہے سنگو سنگوہ 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 مرے ایک غریب لوگ کھاؤنا پہلے مرے ایک رسیہ جلد کروں مرے ایک رسیہ جلد کروں جنہوں کو بچان کیا اساں انہوں کو دینا چاہیے ملے انہوں کا حق ہے کہ انہوں کو بچان کیا اساں انہوں کو بھر دے اور نارا مار دا ہے چلو چکر بہر ہے اساں نارے کا اساں نارے کا دے اٹھے چلو اچھا روٹی بھی کھاؤ روٹی جو ہے کھاؤ روٹی آپ سے روٹی بھی کھاؤ گا کوئی ہائی نہیں ہم task اپس کھاؤک Sask Right کوئی سے کھاؤ ہر وہ چک کھاؤ تو خوب جنہوں don چلو چلو چلاؤ دے گا چلات سے روٹی کروں ٹوک yay روٹی کریں ابھی ہرت کو مزات کر سکتے ہیں اچھا breaks روٹی ہے بلے بلے کمیрупی سکتے ہیں چمل جڑے یا ، دے گminster خلوٹ سے کھائیں گا اور راہ داسو چمیار کو کمبیر صاحب خزانہ میر کا دے گیا کل گاندی مہتمہ کی گئے اتھے تو گاندی مہتمہ دو بہری جنوں کی میر جانوں کی گئے مہتمہی آخر fighting قحمد کھائیں گئے دو ogر ابBT ے گاندی یyor بہجھے گاندی مہمہ گانڈی کا انہوں نے بولیا کہ پیار ہے ہری جنوں سے تھا اسی سوچا کہ جیسے تمیر کا روڈا شمیر سے پیار ہے اسی طرح مستانا شواد ہاری دوسرے ہی آگئے ہاں پسر ہو جاؤ نہ نہ انہوں کو نہ دوسرے کس طرح باوریوں کو اگر دیا تھا انہوں نے بدمان اسی دن میں کو دیا یاد رکھو نہ چلی لگے تو اسی خاتر کو نہیں دیتا حضم نہیں کرسکی بس بس آو جی آگئے بکر برم بس بھی کرنا بات سنو بھی کریا کرنا بہت سنو بھی کریا کرنا بہت سنو بھی کرنا بہت سنو بھی کرنا بہت سنو بھی کرنا نبات سنو بھی کرننے موسیقی 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 یہ شاک کر کے برگرنے کا ترلللے ہیں بلکو برگرنے کا ترلللے ہیں بلکو برگرنے کا ترللللہ ہیں موسیقی 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 سا سرا دن آرادن رات سارا دن کو خدا کرنا دیکھ پاس تک وری دوسری ہوتی جا اتنی تک کر لینا سنولی سنولی جنڑ کے کل میں پڑ دیا نا گنڈا سنولی جا سنولیس نا کل میں پڑ دیا جنڑ کے درے ایسی جا تا ایسی کر کرتے ہیں اسے دیس ایسی وری اور دیتے تھے وری جا اتنا کرتے کرتے پھر بھائیے ادر ادر نہ جائے اسی کو دیکھے پھر ہمارا کو پتا نہیں کہ چم کی رہتاں پھر اندرہ کیسے نہ جائے کچھ یہاں کے کھڑا یہاں سے جو مہمتمہ اندروں بولے کہ باہر دونہ بولے بہر دونہ بولے اکھوں کے اندروں آجیا پھر ہمارے پھر ہمارا کی پتا کہ اندر کو یہ راتبوں میں کی بھائیے منتر کمانا ہے پھر ایسے کرتے کرتے پھر جب پورن پاکر پرمسندنے بلے آجائے بھائی یہ تا اندر مندر میں اندر ہو جانا ہے یہ باہر کر کے بھی جانا ہے تو مطلب ہے ابھی پھر نکل کے لئے سن نہیں آتا ہے ابھی جا نکل ہے تھے ہاں تو یہ بات ہے کہ بھائی یہ جو جمعی سب کو گولی بیتی بس یہ ہی من کو گولی بیتی بھائی ایتھے یہ ہے سمیر پاڑ سمجھو سمیر پربت اس کو سمجھو آنکھوں کے دیکھ میں یہ سمیر پاڑ بات ہے یہ وہ کون کیڑے جس کو تھاکت ہوئے جان میں کشتی والا بہنوان کیڑے سمیر پاڑ دے چاہ جاؤں دوسرا تو بیر جائیں گے تھک جمعی دائی جوی بولو تو جو وشیو پدارتوں زندگی جوڑ لے ہوئے جو باہر ان کو بہت کم نہ دے ہوئے بھائی اتنا کم کا روکل کا روکل کا کمایا تو بس پھر ان کو خاموش رکھے پھر باہر وشیو پدارتوں زندگی کو قابو رکھے اور پھر آتمہ سے من ہوگا خوش اور پھر بیشک اتنا کنی آئی تھے اور اوپر درختیں اور ان کی مرضی بڑی منٹ میں چڑھتے تھے تو یہ درخت سمجھو بھائی وہ چینی بیشک آتمہ من ہوگا اتنا کنی آتا ہے دوسرا نہیں ہوتے گا انہمد کدھر گیا ہو گیا چلو دکھاتے بھائی یہ دنیا کا جو مارے شکار اے نہیں کہتے دو نہ بولو چاہ بناتا ہے بڑ دے ہاں وہ بھائی وہ ملگ نے کنی ایی ڈھاٹیوک میرے کنی شکر مطو علاہ ملگ نے کنی ای ڈھاٹیوک میرے کنی مطو علاہ ملگ لگ نے کنی ای ڈھاٹیوک میرے کنی ایتی مطو علاہ سکتا ہے روحی کنی sob ballots موسیقی 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 جس نے کپل وستاندر راج چھوڑایا گھوتم دا اس دے من ست چنگیاری پھوک جلایا سینے مون دل پہ الف الک دا لکھیا کھومن جیو نگینے نو ہر وچ جلوہ دیکھنو سدا اکھ جنادی روشن نو سینے اندر مولن رکھن بیر حرم دیکھنے نو او دیوہ عشق والا روشن اوپر تو رہویا یہ ہوتا ہے نا یہ دیوہ عشق والا روشن اوپر تو رہویا سے نور منور کی تا مکے نال مدینے نو چیت جنادہ یا اے چیتا مونا دا مڑنا کی چیت جنادہ یا ردہ کیتا مونا دا مڑنا کی مکنا تیسو کتبو پھر دا پھر نہ دیکھنے نو چانگ چکور نہ بکے جے کر نینا تا ہی چین نہ آئے آشک آشک تو جدہ دیدنہ ہوئے ساڑھ پتے ایسے جینے تیرے گیدار نہ کریا تھا تو سر مرنہ آسا سر مرنہ سر مرنہ بیا گین کے ساتھ بولیا بھائی بولے میں آس ہی تھے کوئی نہ رہنا ہے آس ہینے جہاز تے چھڑنا ہے ضرور گہ بھلا جتا ساہی رہا تھے مستانے ڈونڈے جیڑا اس کے دے گنجی نے نو دل دے ٹکرے بھوژنو اس نو خون جگر دو پھیلے نو اور کی گاڑتی اس کے والی صبر بنا کچھ چارا نہیں حال پھرن جیسے سیسرتے جمبش نہیں اس زمینے راضی علائی دلوچ چڑھوں گا راضی علائی دلوچ نباوے کے پھر دکھاوے ہو نآگت ماندہ دل وچ بیٹھا کندلیاں مار دفینے نو تالب بڑنا مشکل ڈڈاڈا اے تیلوڑے صفائی دی اے تک بڑا ہماریا اے بڑا ہواواواواواواوا آشک بڑنا مشکل ڈاڈاڈا اے تیلوڑے صفائی دی پٹ سٹی دے یار دیوٹھیں پہلے کھوٹ کمینے نوں جے یار دا کال بڑھنی تے کمینے دے کھوٹھا رہے تو اے دل سانو اشکے والی گال سکھلی دسے نا اے دل سانو اشکے والی گال سکھلی دسے نا گمان گھران اندر بچ پی آ کتی تیار سفینے نوں موسیقا 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 موسیقی 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 لدھا چڑھی رہے کھماری نام کی دن راک پوکی ریچی ہے پھرے گمدے 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 بر جب وقت صدقر کی مہربانی پر کردہ جو اندر ہے اگلی تاکت پور بھلی بیٹھی تھی او پہی کران دیدو تین تین میل تل جارو بھائی کس کو کنڈانے لگے گھر آئے تھے آو بھائی گنگا جل پیو آو بھائی گنگا جل پیو آو بھائی گنگا جل پیو ایک دن اسی کھڑے تھے ایک شاہوکار تھا لکھات پتی ایک آدمی آگے بولیا کہ بھائی فلانی جگہ تے اجور اٹھا نہیں بکھ مر دے اگر توں مربانی کر ہم کو پنج دس روپے کا دے اسی تمہارے کو پرکے مینے دیں تو اسی اسی وقت روپے آٹے کا روپے کا سلی آئے اسی وقت روپے آٹے وقت یہ ہے اسی وقت رات لنگڑ رہے بھگوزاری ایسے جامہ تھا یہ جو رات تھی دن نہیں تھا بھلو سانوارے بول گئے ناکے مکھن کو تو پھر اسی گئے تھے ایک فقیر تھا اس نے ایک کھوہا تھا اتنا تھوڑ رہا اس نے بلا بھائی میرے کھو دیں گا تر کو بادشاہی ملے لے بھائی گھر میں نہیں رہا تھا اس دنے کھانے والا نہیں تو یہ تکور بولتا ہے بولے نہیں میں واقع اللہ کے حکم سے بولتا اسی گئے دیتا تھا ہے اے سب دلیاں جھکی دل میں خیال ہتی بلا ایک بات کھوڑی بھنگھا لیا کدر کو مہا کو جادوگر تھا لکھی تھا تو جو کم اس باڈی میں انہوں نے صدقر کردہ ہے جو طاقت کر رہی ہے تو بادشاہ کا بادشاہ کا بادشاہ کا کوئی یاوے نہیں کرتا تو اسی اے اتنا چاگے بھائی یہ نمونہ جو ہے تو وہ بولتا ہے کہ تیرا جن میں صدر جاوے بنگال جادوگر سے بچے بنگال جادوگر کونے کوئی آدمی بولتا ہے کہ بھائی اس گلی میں جادوگر آیا ہے بنگال سے خبردار خبردار اوہ بچ جائیں گا پر جو اکال پرخہ تاتر دیا نرنجن کو کال کو اس نے جو بنگال جادوگر من اندر چھڑیا ہے اسی سے کوئی نہ بچا دکھاؤ اسی سے کوئی ان کے جادو سے نہ بچا دکھایا ہے موتن صاحب کو بازر مچاندی جو دیکھ اس کا کس طرح انہوں کا نمبیرہ ہوں گا بولے کس طرح انہوں کا نمبیرہ ہوں گا سارا دن وہ خیال انہوں کا توجہ نیتی ہے رات کو اسی پاپ میں اندر ہوئے رات گھتر جائیں گے صبح کو ساگی بلا چل گا جیسے بکریوں کا ریوڑ کڑھی کسی نے صبح کو ہشبہ ہشبہ سارا دن چار جے ساگی اندر کرے انہوں نے میرا کس طرح ہوئے بھائی جو من ہے اسی سے کس طرح بچے دنیاں سے چلے بچے کیوں کلے باکی چلے چلے نا مشکہ اتبار کوئی انہوں نے تا انہوں نے بھائی کہ اس دنیاں میں سنا بھائی نعمت کٹیں گا تیرے گنے نکلے گا اس کو بلاو تو انہوں کو اسی جچے سنگھوندہ ہے تو تم بولو بھائی بنگال جادو گرس ہیں جو بچے اس کا جنم دوسرے کا کوئی کیونکہ ان دیکھ لے ایک لڑائی ہوئے دو لڑائی ہوئے چار گھمرا مقابلہ ہوئے پنچ گھمرا دندے بازی ہوئے تاں بھی چھٹے جن صبح سے لے کے دندبے تک دندبے تک سکو تک ان کی لڑائی یا کس طرح بچے جاوے کرو تمہیں پنچ آتے صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اس کی لڑائی منٹ منٹ کا خریب منٹ منٹ کا خریب منٹ منٹ کا خریب چاری جائیں تم سوچو کہ ان کے پلے کا خوبی نہیں پرائے مدی تیز نے اپنی ساری امرہ ہمارے کو لاؤ جسی وقت آیا تو یہ اتھے بولا نا مانو نا مانو نا مانو میرا کی مدبر اے لکڑ مدی کے زندہ گدھلا کھا کھا کے لکڑ مدی کا سندہ ہماری آتما کو کر چھڑیا آپ پھر وہ اسی وقت جوتے اتر دیں تو پرے جاکے تو ہنو کی کیا جائے بول رکھیا رام بولیا کہ جیسے چاچے کا ایتھو خیال نکلیا ایک منٹ بھی مسانے نہ رکھے تو اسی بھلا دیکھ لے ایک منٹ بھی نہیں لگتا جن کو لے جاوے کنی لگی پڑیے سوچو دیکھو کی بھلا پڑیے سیافت کو کس طرح ماریا جاوے کس طرح ماریا جاوے کس طرح سنگی جاوے اے شاہ دیکھا جاوے رو رہا ہاتھا ہے کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے کی ہے ہمارے واسطے اس دنیا میں بولو گوھوں ہچارے کا لیڈر بنیا سارے نمونے کا لیڈر بنیا اسی آتما کا لیڈر کوئی دنیا میں نہ بنیا کہ بھے رنگ بھر جائے بیٹھانے بھاگا مٹی میں تیرے اندر ہو سدہ ایتھوں تو منادہ ہی دوری ہوا رہا رہے ہیں اگر پرے کرتے لو ہوئے اے اے دے شاہ کو تو کی وقت دیا اس دنیا میں آکے کی کہر بارے اپنے واسطے ہیں بولو کو یاد دکھاؤنا کس کو یاد بھی نہیں ہے پورا نلون حرامی سارے دنیا لون حرامی سارے بولو کہ بھئی گھنٹہ بیٹھ کے بولے کہ وہاں مالکہ وہاں اے لال رنگ مٹی سے کتھوں لیایا پیلا کی کتھوں لیایا اے نمونہ سوید کی کتھوں لیایا اے نمونہ کی کتھوں لیایا ہم کو اے دا بتا تو ایسی طاقت ہمارے اندر بیٹھا ہے تیرے کو چھڑ کے رات کو بے نصیب لکڑ منڈ کے سندے کے ساتھ کیوں سوندیں تو تیرہ گھنٹہ دو گھنٹہ بھی نہ ہوا سارے دنے سفت لکڑ منڈ کے سندے پنچے چوروں کا کر دے کو ان کا کردائے کو فلانے کا کردائے کو جس نے بازی بڑھائی بازی کر گا یار بڑھائی دنیا میں اسی کا تو ناؤ نیشان دکھاؤ کتھ بولو کسی ناؤ نیشان دکھاؤ اے انصاف کی بات ہے کہ مخول کی بات ہے ادھر لوہو کر کے اور ادھر سنگی جان دودھو بچے کو پلاوے اے دینے کی اے کی حرام ہوا نا منو ادھر دودھو کر کے ادھر لوہو کر کے اندروں رت کوئی محفیدہ کر کے ان کو پلاتا ہے کہ بھائی میرا دودھو بچہ پیئے مکھن کھاوے تازہ ہوئے مگر تو میرا رات کو گھنگا ہے کہ بھائی بھائی اسی بات سے تیرے کو دے جا وہ سنا بھائی تیڑی بات آئی ہاں مندر بھلے 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 حیرت آتی ہے حیرت جو دھیان گروہ سے تو لائے آپ پر سنو کی بولتا ہے مہاتبہ سے کوئی بچے نہ تے دیتا نہیں ہاں گروہ سےases کھاہ ہاں گروہ ہاں آئے، تیرا جسیوں میں تیر کو ہٹائے جمع تیرا سید جائے جسیوں سے دل کو ہٹائے جمع تیرا سکر جائے اپنی طرح اتما تیرا کانچی اور تیرے اندر بنایا بنابنی سب بلیے دل میں بنابنی سب بلیے دل میں بنابنی اپنی طرح اتما تیرا کانچی کبھی من میں نے اس کو تیرے دولا کبھی من میں نے اس کو تیرے دولا کٹا کیا تو پاپوں کا گولا کٹا کیا تو پاپوں کا گولا بلے بھائی ابھی لیو بول سانی حکم بولے بھگی مکان میں پرمیشور بیٹھا ہے جا کے پکڑ تو او گیا اتھے دیکھا اتھے سنیے مکانوں میں پھریا بولے تھی تو ملدہ نہیں بھری آیا بولے مار مہاتمہ تو بولے بھگی مکان میں بیٹھا ہے رب تو بولے دل بھگی بولے اوہ نہ بولے مکان بولے تو کس کی دل تو فرمیشور کو پریا ہے بولے نہیں وہ تیرے پاس ابنا سکتے جیسے رنگ میں تیرے کشبویں پھول میں پاری لکڑ میں سنگے جاگ گے اس طرح اس کے اندر فرمیشور داکردروں نے بڑا کٹیا ہے ان کو مگر اس میں فرمیشور نہ لبیا مگر دیکھ لے کہ اتھے کرتے ہیں دا لوٹس بیس کا آوازات اتھے کرتے ہیں دا ریڈی اے میں کلکتے کا آیا اتھے کرتے ہیں دا فلانے کا آیا تو بولے اوہ راہ قدر کی تیرے اندر مالک نے رکھیے تو اتھے توجہ دے تو اوہ تیرے کو چھن میں آکھے تیرے ساتھ ملے اوہ اچم باہور دیکھے اندر تو ساتھ سے ان کا رکھیا ہے وہ وہ تیلو بھن اوہ آواز اتھے بھی سنے کشیران کا تو اسی بولیا اے تا ملگی بات کہ وہ کٹ بھر محمد کا کدر گیا گا کٹو محمد کا اے اس بات میں تم کو میل کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو کدر کی کھیلو اے ساتھ گردو بھلے آرہا دنیا اس میدان کو دیکھے دنیا کو اککل ماریا گیا من ہم 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 حضرت محمد صاحب کہن دے ہنے کہ خدا دی آواز میرے کنہ وچے عام آواز دی طرح آمدی ہے مالک نے تو آدے کنہ پر مور لگا دیتی ہوئی ہے جس کر کے تسی خدا دی آواز نہیں سن سکتے اے اج نمونا دل میں آئے کہ بھنج بھینیاں یہ تو خوشیرام کا آواز کی صدر بازار میں بیٹھا رہا ہے کدھے بیٹھا ہے آواز ہی سن رہے ہیں تو اے نکل کال نے کیسا کھچا وہ اصل کا اے ہے وہ بولتا ہے کہ میرے کان میں آواز پرمیشر کا پرزا ہے پرزا ہے تیرے اندر مہر ہے تو تم کب مہر اتاروں گے بتاؤ کب اسی مہر اتاریں کب اسی پرمیشر اپنے ایشور کا آواز سنیں چو کی ہم کو بولتا ہے کچھ رام بولیا میں بیٹھ لیا تو وہ بھی کا بات بولیں گا نا جب ہمیں مرن جنم کا فائی کا مکانے کا کوئی نمونا بنایا ہے تو سنیں گا ان لگڑ منڈی کے سندے کا یار تو یار نہیں سندا جو چم کو پالنے تو وہ چمیار نہیں سندا صبح شام چم کے پالنے کی لگی پڑے صبح شام چم کو پالنے کی لگی پڑے اسی چم کے واسے بوفاں اسی چم کے واسے رجا ہے اسی چم کے واسے کھانا چھے مٹی مٹی نو کھانے آئی مٹی دی گھلزاری مٹی دی بہاری ایک گجھارہ تو بولی ہے بلا بھنج لاسرتوں باپ تو ہم نصیب ہوئے کوئی جو اپنے پرمیشر کو دونڈے گوچہ جندہ رام گوچہ رام سب کا پڑا ہے سب گوچہ کی اپنا رام بیٹھے ہیں ہر کوپے باہر پھردائے تو وہ بولتا ہے جو متنہ کاشی گیا سارا نمونہ پہا پر اپنا سی جو کرنے والا ہے تیرے پاس بیٹھا دے پھر کیسے اپنا سی تینو کلیا سی لال خرید لے رو بڑیا کلیا سی تینال خرید لے رو تو کولیا دے تینال بچی حکم سی سچی کسطوری خرید لے را ہنگ جوہیں گے گے خلا بچو کوئی اسے شوئے گے کی جواب کرتا ہے جسے شادی رکھوں خط قراب مارے شامیاں تیری جوہیں صدا گری آوے مخت ہٹیاں تے تور بہاد جان ست گرسے جو کول لے گائے آوے مخت ہٹیاں تیری جو پہا سی جان ست گرسے جان ست گرسے جو تیرا ست جائے موسیقی 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 دن نہیں نکل دا کام کا پہرے دار ہوتے ہیں پکڑ بھائی چل بھائی میرا سنگیاں کم کر پھر اٹھیا سنگے جان لوگ اٹھیا سنگمو اٹھیا آنکار اٹھیا کرود اپنا کم کرا کے وری لیاتے ہیں آتما کو جیل میں وری رات پڑی اٹھے سوکم چل سپنوں میں اوہ ساری رات ماری ماری پر میں شرکو دل میں ایک فیال آیا کہ میرے بچے گئے میرے پاس ملنے ایک گماستہ دشت اس نے دوکھا جا کے اپنا نمونہ دے کے ان کو فسا کے بیٹھ گیا اوہ بھلی رس کا واقعی ترائی چڑھ گئے پھر آدمی کا چولہ نتہ اس ہڈیوں میں کسی کو پہلے تب اعتبار نہیں آتا کہ آدمی کے چولے میں پرمیشر کس طرح آتا ہے تدی تون چمڑا رتپے والے کا کس طرح بھوٹ پاتا ہے جب بھوٹ کو کٹائی ہندی ہے بھوٹ کو سنگے جان ان کو خوب چمرے کو ساپ کر دین اگر ایسے قتل کر کے تیرے گونہ پیر تک کر سکیں گا تُو نہیں کریں گا نا بھوٹ جھتا تو ان کو قتل کریں گے ان کو کٹیں گے ان کو ساف کریں گے رنگوں میں شیش مال کر کے ان کو نرم کر کے جھتا بڑھائیں گا تُو پیر میں پاکر بھوٹ تو اسی طرح چیتھیں ان کی ندر میر ہون دیئے کہ میں گھرنان صاحب کا کروں گا چولا کمیر کا کروں گا کسی مہتمہ کا چولا پاوانگا اتھے آوانگا اسی طرح جیسے جھوٹے وارے چموانگر ان کو ساف کر دیں کسی طرح ساف کر دیں سنا بھائی سنو مہتمہ انہوں لکھی آئے تو یہ دنیا جان دیئے او گن سے سارا دن گن کوئی نہیں چکے اگر یہ گن چکے دیں ان کا نمبیرہ ہو جاوے گھر بھی چلے بال بچا بھی چلے پم بھی چلے کوئی پھر نہ پڑے سب اند منگل ہوئے اتھے بھی جے جکار اتھے بھی ہنڈول نام جاہتے چڑھ کے اور دیوی دیو تے کھول پیپرسان واہ بھائی مرت لوگ میں نام جپنے والا واہ بھائی مرت لوگ میں جوا جیسا جنم اک سو آستر لوگ کا مل ہارنے والے کو لانتا بھائی ایک سو آستر لوگ کا مل ہارنے والا نرکوں میں جانے والا ستپر کو بدنام کرنے والا کال کے دیس میں تیرے کو لانتا ہے اور جو نام جپ کے جاندہ ہے شابہ سے تیرے کو شابہ سے بھائی تیرے کو شابہ سے مرت لوگ میں کسی یہ نام اپنا نجپ کے اپنا رام جپڑا اپنے رام کی گند کپنا اپنا مار کبھی نہ کرتے اس کو دیوی دیو تا جے کار پھول بچائے پرسان دین او جاندہ ہے شو لوگ میں جے جے کار برما لوگ سے لنگ دائے جے جے کار جتھوں لنگ دائے اپنے ستپر کے ست لوگ کے سچ کھنڈ کے دھام میں آتما جاندی ہے جس نے اپنی آتما کا رام نجپیا آتما رام جو اندر بیٹھا ہے ان کا داتا او نجپیا آتما دے پرما آتما کا نمونہ نکلیا ان کو لانتوں کا اوپر سے کھوڑ آتا ہے اسے کندھلا پاتا ہے جتیوں کا موت ان کو تکلیف دیتا ہے مار مار کے نرکوں ملے جاتا ہے پر اس وطن کو کوئی نہیں مننے گا جو بیٹھے یہ کوئی بولیا ہے دادو مہارا کی ماننے نہیں کوئی ہمارا جب اگلے مہتمہ بھی بولیے تو بین گناہگار شہوہ داری جوڑے جانے والے کون مننے گا کوئی نہیں مننے کوئی قسمت وارا ہوں گا جس کے کلم لکھی پئی ہوں گی جس کو چھٹنا ہوں گا وہ مننے گا وہ بولنگا واقع کی اسی سارا دن او گن چکتے ہیں کوئی گن تو چکتے ہیں وہ پرمیجر وہ پرمیجر وہ پرمیجر کی کیا وہ پرمیجر دیکھو پین مونہ بنایا وہ پرمیجر کہڑا دیما کے دیا دیکھو کیسی دل پولے کیسی جاندی بلے بلے کیسے کادران وہ بھائی تیسا رنگ کے ان کو پیلے کو کتھوں آیا کون گھرنے والا وہ بھائی اے گن چننے والا دنیا میں کوئی بھاگوں والا ہوں گا اس کے اوپر پرمیجر کی بھی چھتری ہونا وہ بھی پرے نہیں جس کا تو گھرنگا ہوئی تیرے سامنے بولے اے بھاگوں والا کوئی بھوشک دنیا میں پیدا ہوئے دھوئے پر ہونا مجھ جس کو بخشے وہ ہی ہوں گا اور کوئی نہیں سنو بھائی بہن سری وانگر پھوک ہے وہ ہی جو بھائی پرمیجر آدمیم نہیں آتا آتا ہے پرمیجر بالکل آتا صحیح بات ہے وہ جوتے وانگر تم کو سنایا ہے جیسے جوتے کا لوہو کو خوب تھا ٹھونکے رنگ میں پا کے ساف کر کے پاؤں میں پلا اسی طرح اوپر نظر کرتا ہے اسی باڈی میں ست نکل جانتا ہے ایک ست گرو 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 کرمن مور گرو نانزاہ بھائی گرو گرو کرمن مور گرو بنا نہیں تیرا کوئی ہو رہو اس باڈی میں ہی آواد آتا ہے جیسے ہنومان کو ہار دیا نو لکھا سیٹ بولے سہیں بدھو کو دیا بلی بتا بولے سہیں میرے ادھر جگہ نہیں نو لکھا رکھنے کی بولے کیوں بولے ایسے کھوپا تھا رکھنے کی رام 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 اج تک کہ ان کو ہنومان کو دنیا میں کیسے پہ دیئے لکھانے پہ دنیا خراب کر دیئے تو اس کی اندرے رگ رگ میں رام 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 جگہ نہ ہوئی نو لکھا رکھنے کی اس کا نام پر میں چھڑایا جگہ ساتھ اگر اپنے آپ نو بانسری طرح سب واشناتوں خالی کر دیئے تے اپرلے گونہ نال سو صوبت ہو کے سرت شب یوگ دے انہ ساتھنا نو کمائے تا صدگر مالک اس نو جسم روپی بانسری وچے ریم پورو کا اپنا جیا دان خوگ دا ہے اوستو مالک دیاں سرلیاں تانا تے سنا سنا کے دنیا نو ویدانیے دے مستی دے پیالے پلاندہ ہے ہماری چیزی کی ہے انہیں چیزی کی ہے ہمارے چیزی کی ہے ہمارے چیزی کی ہے ہمارے پر اپنا پھے سانتا ہے یوگ دے مہاں ہمارے چیزی کی ہے ہمارے پر روپی بانسری طرح سب واشناتوں خالی کر دیئے تے پر لے گونہ نال سو صوبت ہو کے اگلے مہاتمہ مہاتمہ کوئی ساسنگت میں منا کو سوچا ہوں گا تو منا بجن کا بجن کرتے ہیں اس نے ابھی ردی میں کوئی سنے خلاص ہایا ہے بلےوں چم 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 جو رنہ پہ نکی ہو 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 کوئی نبولتا ہے بولے؟ بول کیسے بائی موہر پاپو جو کرنا ہوا پاپو جو بھری چکنی ہوئی ساسنگ میں آگے جو نینجکوگرو ہوا معراض دیے جب آنچو اس ہی خاص رکھی گئے نہیں بھائی کچھ باتی تے کیونکہ آدمی کا چلکتا ہو جائے ایک بنجو کی گولی ہے اگر لیوے کو لکی لیوہ ختم بھلے 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 کیڑا لیوہ کیڑا دیدیتی ہو ختم لوہ بن جا ایک نظر ایسی چیز ہے انسان کی نظر ایک گولی ہے اسی خاتر رکھے کہ جس کو اگن چکنا ہے تو لے جاوے پاپ جو گن چکے تو بھائی 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 رو دا کیا جے میرا چم 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 میرا ناچے تو اے شروع سے کموں سنتوں مہاتماؤں نے اپنا پاپ دوسرے کو چکانے کے واسطے کیا ہے اور اچھے گن والے کو رکھنا کیا تو ہنو وہ بولتا ہے ہاں پھر جان سادک اپنے آپ نو بانسری طرح سو واشنا تو خالی کر دے ہوئے تی اوپر لے گنانال سسوبت ہو کے سرط شب یوگ دے انہا سادنا نو کمائے تا سادگر مالک ایسنو جسم روپی بانسری وچ تیم پورک اپنا جیادان فکدہ ہے جیادان اپنا بھائی جا رنگ اللہ تو جینے گرنان صاحب کمبیر صاحب گرنان صاحب گرنان صاحب درباروں کو مسا کیوں تو نہیں رگڑ دی آخر کا چیز آئی کے رگڑ دی ایسے رگڑ دی تو بولے اوہ سادا قائم دائم جتھے مہر کرے ان کا پریم روپہ ان کو کوئی روپ نہیں پریم روپ کرو ہے دیکھ لے ان کا پریم روپہ ان کو کوئی روپ نہیں وہ بولتے ہیں نا بھائی رنگ روپ ان کو ہے کوئی رنگ روپ ہے ان کو کوئی نہ ہے اندر اندر ہے وہ بولیا کیا دادو مہارات کے نور زہور خدا ہم پائے نور کا رنگ ہوا نہ ہوا نور زہور خدا ہم پائے اوتنے بھوجل پارا ہویا نہ ہویا رنگ ہاں اے رنگ پر دیکھنے میں دنیا کو تو نہیں آتا اسی نے دیکھے ان سے شے پچھو بولتے ہیں کہ اپنی حد میں ان کو رنگ روپ ہے ایتھے نہیں ہے اس مرتلوک میں وہ نہیں ہے نامرتلوک میں آتا ہے یہ آتا ہے تو کسی کی باڑی میں آتا ہے تو وہ چھے ہزارہ سن کے جہاں پہاڑ رکھتا ہے تو پچھانے ہی کوئی پیچھے لگا تو ان کے اندر نے رنگکار خود آیا جہاں کمیر جہاں جنہیں مہاتمہ بلا جہاں جنہیں منصور جہاں شمد تبر جنہیں مہاتمہ روحنی طاقت والے آئے اس کے اندر وہ آیا تھا مگر وہ چھے ساجن سائن کو کلہ شنک پڑھا آیا آیا انسان میں وہ مسلمان کا فقیر ہے بولتا ہے کہ ساجن کو کلہ شنک پڑھا بھائی ان کو بھگوان کو کی پریم پڑھا جہاں آیا انسان میں کیوں آیا پہ ساجن سائن آیا سیر کرنا پڑھا آیا تھی انسان آیا سیر کرنا اب جیسے ان نماز سے جاندے ہو نا رورز کی آئے نہیں کتوں کتوں کے بولو آپ وہ مرتلوک دیکھنے آیا کہ کال نے کسی رچنا کیا ہے س魚 کرنا پڑھا ہے سیر کرنا بھائی انسان میں دیکھنے پڑھنا کر رکھو کتے آپ کہ مص tenthہ رو خوب تفریری جو ہونک رو بھائی انسان ہاں رنگ جائے بس لئے پولے اوہ فکیر جو روحانی تاتت والا پولتا ہے آسانو بھی خوب تشلی ہے اسی بھی خوب گنڈ بدھی تر رب ضرور آدمی میں آیا مطلب تیرے بھی مولا نہیں کیا بولے تیرے منا ہوئے دیکھے بول بول بھائی تیرے منا ہوئے دیکھے بول اپنے والا بھی دکھا نا جو جیسے بولتا ہے نتی دائے آہاں نہیں ہو سکتا مالک تے پریمی بھی چک کوئی بھیج نہیں ہے مالک پریمی ہے ہم ہی بات بول بھائی تیرے مالک ہے تو مطلب چیز چکا تے پریم بیٹھا اوپر میں شراب آگیا مالک تے پریمی بھیج نہیں مالک پریم ہے تے پریم مالک ہے دو میں چنسن تے کتن تو با رہن انبام تو ہی پریم امرت تے کھچے جا سکتا ہے پریم دی بابا سارے بیان تو دور تو اشارے کرنوانگو ہے پریمی کا لون دی پتلی دی نیای ہے سمندر دی تھا لین گئی تے واپس نہ آئی پریمی کا لون دی پتلی دی نیای ہے جو سمندر دی این گئی پر واپس نہ آئی جہاں پروانہ بمکر دی نیای ہے جہاں شما دیوے دی لات دی دے پاس جا کے واپس نہیں آئندہ ایسے طرح گنگا گڑھ کھا کے پرسن ہندہ ہے پریمی کا لون دی بیان نہیں کر سکتا ٹھیک ایسے طرح پریم رس انبو وچ آگے کسی طرح بیان نہیں کیتا جا سکتا اور کی کرنا منتر پڑا کوئی آمور نہ اٹھاوی کیونکہ ہجی اسی بارہ سال لوٹ سون چانزی کپڑے لٹے کتوں کو سون اور کھوٹوں کو بھوندیاں بیلوں کو سندوں کو چانڈھون دین بھائی چادرہ پاوے بھی بکھاؤن سدپر کے حکم سے تو ایسا سانشاہی موج استاد ملی ہے جو ایمور کسی کو رکھنیاں جو تک نہ دیا ایک پکا آدمی آیا پکا ہارے ہندوزان میں پکا گھنیا مانیا آدمی تھا پر پیرائیوٹ تھا وہ اندرے بولے میرے کو پنج مل مستانے کے پاس لے جا رہے چلو بلے لیاو دل کوئی شوئے بولیا کہ میں اج تک دیکھتایا پر واہ واہ تیرہ مستانے استاد پھلے 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 اج تک انگر نہ رکھنے دیا اج بارہ تیرہ سال لنگے جو ایسا کم کسی جگ میں نہ کیا اسی بولے ابھی ماریا جاندہ ہے ابھی پھلے جاندہ ہے ابھی ماریا جاندہ ہے ابھی پھلے جاندہ ہے ادھر دیکھیں تھا بس پاک بہاری لگی پڑی ہے ابھی اسی بولے ابھی نقربے کا مکان ڈائر کتوں آئیں گا بنائیں گا کن دیتا ہے گھور کلوں میں اتیار ورید دوسرا ڈاو اور اتیار اسی بولے ابھی پھلے جائیں گا ابھی دھڑا کائے جا کو چوری ہے جا کو روس ہیں آگے ہوای جاتے پھینک جاندے ہیں کو بلوستان سے پاکستان سے کر کر کے ہمارا اکھیاں دے مہیں چھلا پڑ گیا بہتال میں ہمارا چھلا پڑ گیا وہ نے ایک ایسی تم کو بلہ کا دیا ہے پرمسند نے ان بلہ کو کوئی انگو رکھ رہے ہیں انتے دھتا ہی نہیں کبھی نہ سنیا جو کوئی انگو رکھی پن پن کے دنیا کا تھک ہے انتے پورا کو ذرہ نہیں پڑ گیا تو یہ سہیں اندر والا جو استاد ہے پرمسندوں کے بینا نہیں ملدا یہ جو اندر گردے بیٹھا ہے اندر ہے یہ استاد سے ملدا ہے باہر کوئی گروہ نہیں ہے جو آیا کل مر گیا بولینا گروہ تمہارے ساتھ نے ٹٹی دے مرے پیشاک دے نا اتھے نا اتھے صدہ آنگ سنگ ساہی رہے ست گروہ وہ ہے جو تمہارے اندر صدہ آنگ سنگ ساہی رہے ان کا نام ست گروہ ہے پھرے استاد سے بنا اے نہیں ملدا ایک استاد سے اندر والا گروہ مل جاوے باست جیڑا کم بچے کو شبا بابا دس سال بھینا تیرے کو پا لیا بارہ سالا جا دہی لیا جا سہیں کہ جا کوئی ڈھاڑو دے تو راج تم کو دس سال بارہ سال پا لیا تک اس بات پیٹ میں سام بے آیا کم کر جو چاہے کرے بھائی کاؤں 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 ہوئی چمیار نہیں لے کوئی بھاگوں والا ہوئے کو نصیبوں والا ہوئے کوئی قسمت والا ہوئے کہ پیار کرے رات کو بیج کے گاندھی مہتما مانگور وچار کرے کہ منہ تو کتے سے آیا بلے سے آیا ہے ابھی کدھر جائیں گا اسی طرح ان کو نمونہ ملے گا یہ اپنا جنم سدھار لیں گا آپ نے اندر میں مالک کو خوش کر لیں گا کوئی مالک ہاتھی نہیں کوئی بینس نہیں اس لئے پوریو گھوڑا نہیں تو پوریو گھوڑا ہے اچھا بھائیوہ موسیقی 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 بڑا 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 مشکل ہے سسنے مجھلے اسے بڑا سید دیکھ لے نہ تمہارے سے مطابق نہ کنزلیا نہ تمہارے کو سینجے چانک سے ادر جاؤ در بول دے یہ آویں کہ جیسے بولیں اسے نہ بولنا نہ بنا بول سنے حکم تاکتا اسے بڑا جیسوا تاویں پانج میں بزوتا لیایا تو جب تو بولے کہ بھجن دکھیا تو اتھے ان کو رکھ کے دکھا سنگت کو بھجن جو ہے وہ دکھیا ہے پرہ یہ جتا گھلا بھی دکھیا ہے پھر اسے چھڑیں گے نہ تو نہ نہ آئیں گا تو مکہ ماریں گے تیرے بولے پہتا چاہتا ہے خیال پڑا تو میں آوان کرتا ہے بس کچھ اندائے کو تھا لیا لینی تیرے سے تو گیا تھا آخر ہوتے جہاں رات ہوئی تو وہ پھر جو پرین کی طاقت جو ہوا نہیں تاکتا والا سرسنگیں ہوتا نہیں جھڑتا نکلتا نہیں جو رنگ پھڑی جائے پکہ رنگ جو ہوا تو ان کو اندر خیال آیا کہ بھجن پہنا دنیا سے جانا آئیں اور دو گھڑی ملتی سیں شانتی آنتی سیں آکے من کو لانتا پڑ دی سیں کہ بھجن تو بھجن تو یاد آنتا سیں ہوتے اور تو نہیں آتا یہ ہوتا آتا ہوتا بھجن نہیں بندہ اور تو دنیا میں پیسے تو بتھے رہے ہیں وہ سہیں اٹھیا پہلی پیٹ نہ جاوانگا گھلا جوٹا کر کے تو مستنا نراغ ہوئیں گا بولے گا نکڑھون کو دیو دیکھا ہوتے گھل لیندہ تھا ہی نے جو ہمارے قوزے میں ہوئے آیا سہیں جوٹا کر کے بیٹھا اسے بولے بھائی سہسنگ دے بولے سہیں بھجن ڈکھیا اسے بہلا ہو رہے پیچھے پیچھے باری کڑی بولے ہو جو بہا تھک تھک تو پھر سہیں دنیا کو ہو جنہیں بیٹھے سہسنگی انہیں بولے ہمارے اوپر بھی آنے جوٹے اسے بولے خدا کا پتر سب کے اوپر آنے جو مالک کا نام جبیں گا وہ ہی چھپے جوٹے میں اور کوئی نہیں بس ہے ایسے ہی قدرت مالک ہی ہوئی کہ پھر جب جاوے اپنے من کو ضرور بٹھا دھنا بیشنا چاہیے ہاں جو پر موسیقی 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 تا ادھا گھنٹہ کم روندہ کہ بھائی اے بھائی اے نمونے دیکھنے بنیا میں آئے انہوں کو ڈاکنی پڑے یہ کیلے ہوئے نہیں کھولے ہیں تو نا موتنزا ہے پھر دس منتے ادھا گھنٹہ رونہ آتا ہے کہ بھائی اے باٹی والا مطلب یہ بات سونا کرنا نہ تو تم نے سیو کا سواد بھی لیا اچھا انگور کا سیو بھی لیا سواد لیا ساروں میں اچھا روتی کھانے پینے سب اندھ کا سواد لیا اچھا سونے کا غلم گالی جو میں لیا اچھا دوسرا گالی جہادیوں موٹلوں کا کاروں کا سب نے سواد لیا ان سارے سواد نے لے چکا بھائی جو جیسے ہم دیکھ لیں بھائی اے سیو کی اندر ہے اور اسی کے اندر ہوں وہ سواد نے بھلے بھلے پڑا میں تو ہونین بھدھو کو یہ پتہ نہیں کہ جو باٹی میں پرمیشر نے سواد رکھیا ہے پرمیشر کا بنایا ہے وہ پرمیشر کے ہاتھ جو کالے اسی نے سیتے سوزیتے بڑے نمونے سارا بڑے بولتا ہے انگور کھانے بھلے 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 بڑا مٹھا ہے مٹھائی کھانے بھلے 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 دودھ ملائی کھانے بھلے 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 تو یہ تو ان کے گھماستے کا کھایا جو گھماستے کا مالک شاہوکار بھاٹی میں اس نے جو اندر بنایا ہے سواد تو کھاوے تو پھری دوان کر پوڑے کہ نہ پچھے کیا رب سے نہ پچھے مسری سکر کھانڈ نبات گوڑ مکھے ہونا جا دو دو سبے رسطوں مٹھی ہے رب نا پوچھل کو کھانے بھلے 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 جنڈے رہاں والا سواد بھلے بھلے تو ہنو لکڑ مانڈی کے سنڈے سے ہٹاوے پھری اے جو باٹی ہے چموے نہیں چمیار سے ہٹاوے تو کھاوے کھاوے رسو پیے جنہیں دنیا میں سنت مات ماتے ہیں کہ بھائی اس جو سری روپی مندر والا رسو ہے وہ سب سے ہاں مندر کا سنا بھائی موسیقی دھانو دھانو ست گرو تیرا ہی آسرا دھن سچا زودا دھام موسیقی جنگل میں منگل تو کر میرے شاہ موسیقی 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 ست سنگی پریمیوں بلوچستان بچ مستانا جی نے بلوچستانی مستانا جی نے پڑھارا کیتا سی پہلا اے اوڈی ساکھی ہے جیڑا شاوت آج سنگتری سیوہ چاہم گناہ گار بولنے لگیا ہے بلوچستانی مستانا جی آچرج کھیل دکھاؤں دے سنت سنت کی سوبت کر کے اروہاں پار لگاؤں دے سنت سات گروبیچ پھرک نہ کوئی سیمرن آپ کراندے کرمار سوئی جیڑے سنت سات گروبیچ پھرک نہ کوئی جیڑا جیڑا موسیقی 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 کھجانے میں کمی پڑتی نہیں کھجانے میں جب چمتکار دکاتے تھے کمی پڑتی نہیں کھجانے میں کمی پڑتی نہیں کھجانے میں برسے رحمت کامل مرشد کی برسے رحمت سابن شاجی کی شریعت سے دوائی نہیں جاتی شریعت سے دوائی نہیں جاتی بلوچستانی شامستانا جی شہن شاہ کی ہم سے سپن سنائی نہیں جاتی بلوچستانی شامستانا جی شہن شاہ کی جب کستیاں آپ کرا تھے دوائی نہیں جاتی بلوچستانا جی شہن شاہ کی جہاں گھنٹا سنکھ اور نانا پردار کے باجے ہر وقت بجھلے ہیں نٹ آفتی ہو رہی ہے اس کا بھید جیو کو نہیں بتاتے ہیں اس لئے ایسے جو اندھے ہیں جب وہ آب ہی بھول میں پڑے ہیں وہ اور کو بھی راستہ بھڑاتے ہیں اور بجائے جیووں کے کارت سوارنے کے ان کا آتاج کرتے ہیں اندہ اندھے کو کیا راستہ بتلا رہے گا بھول دین کہ چاری میں کہ تُو مجیت ہے تم سارے ارساب کرو عزینہ دوسری عدالت میں تو یہ تین لوگ کا قاضی ہمارے اندر بیٹھا تین لوگ کا تو اس کو عدالت کراو بھانتے کو رات کو بٹھا کی جوتے سے کٹو کوئی بھانگو والا ہوئے تو کٹے ان کو بولی عدالت در بینچو تو تین لوگ کا قاضی ہمارے کو کڑا کتاب پراندھائیں ہمارے کو کتاب یہ پراندھ گیتہ میں سنیا بھاگوت میں سنیا سنت مہتمہ میں سنیا گرو گرن صاحب میں سنیا بھیڑیا کہ یہ لکر منڈی کا سندہ آگ میں جائیں گا پھا ہی ہم کو پڑے گی ٹھیک ہے کہ زچے دکھا جیے سنا اور بڑھتے ہیں آدمی کے اندر رستے قیمتی اور مالک خوشیاں دیتا ہے مالک مہر کرتا ہے وہ بول دائے کہ اندر مندر ہے جندہ تھاک پرے بتا کافی کہ ایک دن نہ ایک دن تمہارے کو جباب دیں گا کہ واقعی ٹھیک ہے تو بس بسے ہوگا تو ہردے کو کہ ہر آدمی اپنے پھاہی کے جیل کے واسطے دکھا کھاندے پھر دینے شملے تک جندگر تک کہ مرن جنم کی پھاہی بھول گئی کہر آیا ہے دنیا میں کہر باریاں کہر اپنے مرن جنم کی پھاہی کا کوئی جیل کا نہیں مکندہ کہ بھائی تھی کاضی دے بیٹھ کے کوئی انصاف کرامے کر بھینجے مرن جنم کی پھاہی کسرا مکندہ گی کنی عدالتہ میں گھندا ہے سارا جنہی حیرانی میں گھندا ہے کہ میرے کو یہ فتح ہو تو یہ فتح کب کلا ہوں گا تو وہ آدمی کا روب دھار کے آتما کو لانت ماردائے کہ آتما تو نکر مرن جنم کی پھاہی بہت مشکل ہے کیڑی مشکل ہے پر بھائی کسرا مشکل ہے وہی کتا کٹ گٹ گے وہی مشکل ہے اور کلی مشکل ہے یہ جیر بے غرض ہے غرض نہیں جب آکے تلسیداز مہارات بولے جب اتھ ہی آکے چھاتی میں چڑھیں گا جمو اور اتھے کٹ پڑھیں گی چھوڑی تو پھر بولے گا کون نے اٹھ تیر کو بابے کا ہے یہ تم کو سارے شاستر یہ بہت ورکی بولیا یہ صدقر مہر کرے کو ایسا استاذ ملے تو اپنے اندر والا رام جتے تو اپنے رام کی گند کپے کشیاں نتنونیاں کھتے مہر کرے باقیے سے ہاں جی جب سی پیدا ہوا ہے تب سے کال اس کے سنگ ہے گویا یہ صورت کال کے سنگ بیائی گئی ہے جب پتی دولن کو لینے کو آتا ہے تب قائدہ ہے وہ روتی ہے اور رونے سے مراد ہے کہ مجھ کو جانے نہ دے پر کوئی نہیں روک سکتا اسی طرح جب کال آوے گا تو یہ صورت ہر چند رووے گی پر کوئی ملد نہیں دے سکے گا اور وہ ایسے راستے پر جاگر ڈالے گا جو بال سے بھی باریک ہے اور چینٹی کی طاقت میں جو اس پر چلے اور صورتیں اس راستے پر جانے میں کٹ کٹ کے نیچے جہاں نرکوں ایکنڈ برے ہیں گر گر پڑتی ہیں اور جیسی تکلیح ہوتی ہے اس کا بیان نہیں کیا جاتا اس سے سند صدقور جیوں کو بار بار دیا کر کے سنجاتے ہیں کہ بال سے باریک راستہ ہے اور جو اس کا خوف ہے تو اپنی اصلیت کے حاصل کرنے میں میلت کرو بولے کون میں ہند کرتا ہے روپہ رکھیا پیسہ رکھیا گردوارتے کے تو وڈی تلوار ماریا میں تو بھنگا تر آیا ہوں بھلے بھلے ایک آدمی آیا اسے باگڑی بولے تھا ہی میں وطا ہوں شدی آیا الے وطا ہوں شدی آیا پرو جو مہتے نے نسکو میں دوبائی بھوٹا چڈی آیا نا بولے اوہ بھول گیا بولے بتا ہوں شدی آیا جو بولتا ہے میں چڈیا تو میں کب چڈے گا مہیں ماریا چاہرہ میں کو کہیں نہ ماریا ہی دنگ دریا میں بھوڑیا چاہرہ تو اے کب چڈے گا پاپ کی گندھڑی تو تورا پاپ کا گولہ کھلے گا بولے سنجو بھینیا یہ تو ستی سوتے مچھتے بھییا میں نہیں جو ہے سلدور جو ہے پرمی سر در تا بھینے پرمی جھر گے در ہی نہیں دنیا کو در ہی نکل گئی بے در ہو گئی دنیا اچھی سیٹی پھل گئی جب آیا مگز میں گردو پھر بولتا ہے ہاں ہاں کاؤنے کے ہاں بیٹا اچھے ہو نیسے پتا لگا ہونے تیرا نمبرہ کرا جا چنگ دے سنسماعتما بثیر سمجھانے کہ دشمن کی اتھی نہ چڑو دشمن کی اتھی نہ چڑو اچھے ہو گھردی بنو اپنی آتما کا پرماتما جگا ہو روز اپنا بیٹھ کے اور اپنا گھنٹا کریم کا خرکا ہو کہ ہم کو موتفیت نہ دینا تب ہی نہ دیں وہ بلدہ تو کدم کر میں وی کدم کرا بول بھائی کدم وی کدم وارا سنا ہر رت بہائی سنتوں آتما ہوں کی رکھیے پرے بے ملیش منس بھائی سونتا ہے ان کی اندر اٹھواری اٹھنی تھی وہ سائیں جب بچہ ہوا تو دن دے کمتی باتیں رکھنے کی ہو گیا اس نے بولیا بھائی جا کے شانے کو بھائی یہ بچہ مردہ ہے پھرے چل میرے کو دکھا وہ جب دیکھنے گیا تو اس کا بچہ تھا چھوٹا تو وہ بیٹھا تھا دہچی کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ شانہ جا ہوا اس کے لئے یہ بیمار یہ ہے وہ بولیا رسے لیا جب میں نہ ہوں تب تک ان گھرہ سانہ کھولنا اس نے آکے سیرا سا بتا بولے میں نہ ہوں نہ کھولنا چوہویں گھنٹہ اورنا بدھی پڑی تھی جب وہ آکے چوہویں گھنٹے میں کھولیا تو جا کے بچے کو چلیا تو بولے کی بیماری بولے تو ان کو وشے کھلا کھلا کے ترائی دیا بچہ نہیں پچھان دی اسی طرح اپنے اندر والا راہ بچہ نہیں پچھان دی ترائی تاہو تو انگی دب گرد لگی یہ یاد رکھو دلور گرد آنے کے کبھی نہیں ہٹنے چاہے کروڑ تم جتن باہر کرو کروڑاں جتن باہر کرو کروڑاں کبھی نہیں گرد ہٹیں گا اپنی آتما کا رام کو جتنے سے وہ ہٹ جائے وہ جو اندر گرو گرو کریم ہے وہ آنے نہ دیں گا کہ اے مہتن صاحب ترے کو گار دیتا ہوں جب مہتن صاحب دلی میں جائیں گا ان کو بولے گا اے اے اس نے میرے کو گار دیا پکڑوڑن کو اے بچنو اندر رہا کہ نہ رہا چاہے چھ سال میں آوے کوئی آدمی وہ بلے اس نے میرے کو بھین کی گار دیا چھ سال میں اندر وہ چن آیا اس نے گار دیا اسی طرح وہ جو استاد والا پرے میں سکھایا وہ کبھی نہیں کال موت کو دے گا وہ اندر بھیر جائیں گا وہ ہر وقت یہ بولیں گا کہ یاد رکھو کو دو منت کو دو گھنٹا جان کو منت کو کچھ ٹور تیرے اوپر آنی ہے موت کی دراز موت کی تلوار آنی ہے وہ پھر ٹوریں گا وہ بندہ جائیں گا وہ آنی ہے پھر نہ تو گروہ مرے نہ مرے مرے نکی بلا پھر وہ پاکوں پاک گلان گل کر دیں گا چاہے کھنی پنج منت لے چاہے وہ اندر اسطاد والا پرے میں ان کو بولے ایک منت کریں باہر والا کروڑ سال نہیں پہتی دا باہر جڑی جڑے چیتن کا ایک منت کافی ہے ایک منت کافی ہے باہر چیتن باہر دھر اندر چیتن چیتن کا ایک منت اوپر دا تو میرا ایک منت شکرانہ کریں باہر کریں کروڑ کریں تو میں نیرادی میرا ایک منت کو اسطاد کا سکھایا کر دیں میں خوش جو منگی میں دیں وہاں ہاں بھائی بول سنو مسلمان فقیر بھی اسے بار زور دندر ہے خدا نے فرمایا ہے تم مرز کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا حضرت محمد صاحب فرما دے ہن کہ جو لوگ خدا دا ذکر کرن بیٹھ دے ہن خرستے چون پاسے دوستوں گھیر لیندے ہن دن دن کار گھیر لیندہ ہے کہ خبردار ہاں کہ خدا دی رحمت انہوں چھپا لیندی ہے انہوں پر چین پر آرام اتر دا ہے کہ خدا انہوں دا ذکر کر دا ہے پھر فرما دے ہن ہمیشہ تر رہے زبان تیری خدا کے ذکر سے حدیث بھی چاہیا ہے کہ جو شخص سے ارادہ کرے تو میں خدا دے پاس بیٹھا تو وہ صوفیوں دے پاس بیٹھے صوفیوں جو صاحب ایک نامی نام ہوئے اتھے بیٹھیں گا تو تمہیں سمجھے دا ہوں تمہیں اپنے پرمیشر کے ساتھ بیٹھے پرمیشر کی گلل جس کی گلل ہے اسی کی یادگی جس کا ذکر ہوئی کیوں جو اتھے بینہ خدا دے ذکر تے ہوئے کچھ نہیں ہوں گا خدیث بھی چھوڑ دے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمان دے ہن کہ میں بندے دے نال ہاں جدو میں نو یاد کر دے تو اس دے دو میں بل میری یاد ویچ حرکت کر دے حرکت کر دے پھر یہ آیا ہے کہ میں اس شخص سے ہم نشین کا ہے نفیب ہوئے کسی کا وہ تتیار تتیار دے چاہے ہاں گی یا بھائی رنگ دے ہو رنگ دے ہو بھائی 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 ڈھلیا بھائی مہتما بولتا ہے کہ رنگ والے میرا چولا رنگ دے دیر کیا ہے بولی میرے میں دیر نہیں آکھوں کے اوپر میں دونوں سے کھڑا ہے تیرا رنگ کو ایسا چاڑ دیا ہے لیکن جگہ جگہ تک رنگ کو وہ نہ اتا ہے مہتما بولتا ہے تیرا بھاتا ہے آتما تیرا رام ہے آتما والا رام تیرا اپنا ہے مہتما بولتا ہے تیرا رنگ کے بیچ میں آجا کسی استاد کا بتایا تو میں اچھوں رنگ کا دو ہتھ بھر کے بیٹھا ایسا رنگ چاڑ دیا ہے وہاں دیر منتگی بولی دیر تیرے میں ہے تیرے میں ہے تیرے میں نہیں آتا میرے پاس ہر دنبار بھٹتا ہے اگر تیرے میں کھڑا ہے اگر تیرے میں کھڑا ہے موسیقا موسیقی 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 یہ بلائے دیکھ لے جیب کٹنا جیب منگایا ہے تو تیلی کے کپڑے انہوں نے دیکھ لے دیکھ لے رنہ جیب منگایا ہے تو کپڑا نلبے رنوں کو کپڑا چھوڑیوں کو نلبے تاریم کھڑی نبائی دیکھ کے رات کو آکے داتا پاہنے چیے ٹھیک ڈاڈاڑ گوہ لہو ہے کی خورکیاں لے کے پرس بڑکیاں خبردار بین بھین یہاں طور پڑکو منگ گوہ اے ہیں پرمسندویک جند آرام اے ہیں جند آرام کی نشانیاں کی یو کیڑے کو بناندہ اللہ سنور کو آسہی کردیتاра شاوقار بوسیٰے خرحانہ شاوقار بن گیا ہے طور پڑکیрах ملسجی کو براہ کر لیا، ملسجی کو براہ کر لیا، ملسجنگا ملسجنگا وہاں ہونے کے لئے من جنارے والاکہ جدا میری ایک بڑا جو تیرے مچھے کے جگ دیئے ہونا ہوا نا کی سری باہاہ، ہوا نا دیسی دا یا مان نیری مئی ہے تو نہیں کیسی کا آیا تو نہیں کیسی کا آیا تو یہ چوریاں تو تم کو بتایا کہ جو جیب دیکھا دے چپ تو ان کو سب پریم گرو کی تاتا دے تم اے منو کہ پریم گرو نے ان کو نچنا تو یہ نم سارا پریم سب ستا اچھی کبھی ہے جتب عمرہ تک جو ڈیرہ بڑیا ہے ان کو پتا ہے تو پوڑی لگا دیں دے ہیں کچھی اور لکڑی کی دیونیت آدمی آئے بی بی چھگیا ہی نو میں اپنی ساری عمر میں مہتم صاحب کو پتا ہوں گا اور ہر دھام ہوتے دے چھا ہوں گا کہ اے کچھی بنان دیں دیں پوڑی لکڑی کی دیونیت آدمی آئے بنتا آگئی سب کو پتا ہے ساروں کو دوسرا کو پچھو موسیق بی اسے بھی کیا نا مرپور میں ہر دھام ہی کتا گیا تو بی بی کا شکل کبھی نہ دیکھا کبھی نہیں سینگے جا تو یہ جب حکم ہوا نرنکار کا بھائی ان بازی مچ گئی ہے ان سینگے کہاں سچے سوکے میں پچھو نانگریہ گیا ہے کسے بھائی دنیاں کھڑیئے نانگریہ گیا ہے ایسا سارے نانگری کو مہر سے پتا ہے کسے دنیاں آتی جاتی ہے اوٹھے جیپاں تکاراں تو یہ آدمی کا شمار کوئی سارا دنیاں جسی وقت ہے تو انہوں نے دروازہ آتے ہو گفا ہوئے تب اسے افسروں میں لکھ کرو سارا دن افسر پوچھو پڑے کھڑے کسی کشیرام وہ ادھر نہ لیا خاص وردہ پٹیالے کا افسرہ کشیرام کو بولیا مستانہ بات نہیں کرتا پڑے اپنی مردی بات تو یہ قدرتی صدقر نے سچا سودا ہندوستان کا ہار کیا ہے گفا بنیئے اُتھے اندر جائیں گا تو تم کو اندروں قدرتی آواز آئیں گا ہے بندہ اندھیری میں تُو بھی گفا میں بیٹھا تیرے کو بھی لکھا تیرے کو لکھ شاید تو اندھیری کی گفا سے نکلیں چو بارے میں جائیں گا اوپرے تیرے اتھے چو بارے میں زک نہ بلک نہ بکھا اے آدم کے اوپر گفا بنی شاہی نمو نہ بنی مگر دیکھنے کے قابل چیزہ ہے ہزارہ دور سے کوہن سے آدمیں آتے ہیں ہاں چاہین کو بولا میں تیرے دخبار نہ کرنگا تو مستان کے پاس لے گا تو اسی بولا بھائی جو نامداریوں کا گرو تھا اسی کا مکان کو توڑا گیا اگر جو اسی کا مکان ہوندہ تا کنہ کم دیتا دے کئی سنگے جانتیوں کو خوش رکھ دا کئی پیسے کٹھے ہوندے کئی نمونا تردھا ہوندہ کئی مستہ ٹھے دے تو مکان کیوں توڑیا گیا بولے پرمیشر توڑیا تو اے تاری کسی کی ماہو توڑیا ہے کیا اے تاری بھنجا کسی کی ماہو کر دی گا تو گول پیسہ دیا ہے تاری لکھ روپیہ لے تو جو کھیلے آپ کر رہے ہیں ان کی کیوں مر دیا ہے بچہ مار دیا تو بچے کو گھڑیا کیا اپنا اندر دکھتا ہے کار نے نکلا ماہو کے پیٹ میں بولے مر گیا تو او مہیندہ کیوں کرتے ایسا کم کیا تو ان کا کھیلے بھنجے جائے بھلا ماہی آرہ آپ دہنے دا تھی آپ بھنے آپ پہ چیلا آپ پہ دلو آپ پہ کھیل کھلاری کھل کیا کرنے دا بازی گھر آپ پہ بازی جو پہ دارے ہمارا جامت بول ہم کو نو دے ہو پیسہ دکھیں بھنے بھولے تمہارے گھر آئے ہیں تا تو بول بھول بھائی جو تیر کو کچھ لیا ہے تا بھول بھولے اگر جو یہ نہ دیتے بی بیاں اے نا آتیاں بھلاں کو کون روکے پہلے تا انساب یہ ہے کہ انہوں میں من کو کس میں روکے گدر بلہ کھانے والا ہے چھے کبھی یہ لوگ جانے تو کبھی گھنگانے کبھی ملوڑ تو کبھی ہوتے ملیا تیل تے کھایا مال تے لوگیا اے من انہوں کا جو روکنہ ہے صدقورتو بلے ہا رہا ہے اے تاکت کا نشان ہے دوسرہ موٹن صاحب کا من کیسے روکیا ہے ہور ہوتا تو کوئی کارخانہ بناندہ بھولو کوئی ہور ہوتا تو کوئی سرائے بناندہ کسی میں شامل ہو جاندہ ہو جاندہ تو اسی نے بلے میرے کو کھجی دیتے ہو تو بھائی موٹن نے کموڑا آئے تو اسی درہ خبردار ہونا انہوں میں کوئی دردر نہ کر سدھا اسی جندے راہوں کے ساتھ رکھ تو پھر جو رکھیا تو بھن گیا نیا تکیدے بندہ ہاں تلکی میٹے رہو آنے چھئی آدمی دیکھا ہور نگری کردے پھر دے تو مطلب یہ بات ہے کہ جندے راہم کی سعنی یہ دنیا میں آئی ہے کہ بھائی ایسے جمجوتوں بلاؤں کے من کو روک کر رکھیں یا انہوں نے جنے کپڑے لٹے مانگدہ ہے انہوں کو دیکھتے ہاتھی جو ہوا جندہ راہم کا ہاتھی جو کاملا ہوا اور باؤں بھی بولتے ہیں کہ شکریہ جو بلہ پھڑیا کرنا چھوڑوں کو علا کی کرتا چھوڑا پندھرہ بھی کٹھا کر دیلا دنیا میں کی کرتا اوشار جو ہوا بھائی مانی توہا سانگیوا نمازہ پڑھنا کمد نانا نکہ ایسی لڑکی ایسی نچا نہیں سکتا یہ باب تے بلے کے باب نے ہمارے سامنے منگ کیا ہے اے چھوٹے ہمارے اے بھی چھوڑا تھا وہ بھی چھوڑا تھا پچھو سال کی بات ہے پنچھ سال کی بات ہے تو پھرے ابھی اسی سوچا کہ بھائی بلے کے بڑا نراضی ہوئے آدمی مننجر بھی خشیران بھی جن دیکھ پڑے لپسنیا میں اسی بولیا اے چھیڑ مالک اور اچانین کو تم قد نہ سکوں گے ہزاری سی کو تم نہ قد سکوں گے کیونکہ اگر یہ سہارے سے اے باؤری دونوں باؤری آئیں اے دونوں کو اکیلی میں شادی تو نے ہوتا کیا ہاں دونوں کو شادی کرا بھائی اندروں بھرمچاری رہو تے باہروں اسی دنیا کو دکھاویں تے نندکوں کو لانت پانتا اور اندروں سے ہنگے جانتوں جیسے باپ انہوں نے رامانند کو کمیر نے بولیا تے اندروں گرو میں ہے تیرا اور باہروں لوگوں کے واسطے کیا ہے تیرا رامانند کو کمیر نے بولیا تو مالہاں کردہ سیتی آنے تو کرشن کی مالہاں زر پڑ تو انہوں نے بولیا انہوں کو تو پردہ تھا نا اس نے بولیا رامانندہ پندتہ مالہ اندر پڑھئے بولے کیوں تے باہر بیٹھا ہے پردہ تے انہوں نے دیکھا بولے اندروں گرو میں ہے تیرا کہ باہروں میرا تیمو تو دنیا میں شک نہ پڑے بھائی جو گادر اسے اس ساس ہے بنا کچھ نہیں ملیا تو یہ بات ہے کہ یہ ہنٹ آف کا بلاؤں اس ہام بنا مشکول ہے انہوں کو پر پھر وہ یار کیوں بولیا اسی کل گئے تو وہ ایک آدمی بولیا جو 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 چنگی بات ہے تو اسے کوئی دل کی صدقور نے کھوٹھی بڑا اسے میں رکھ دیتے ہیں جب موکایا کٹ کیا گے پیش کرتے ہیں تو پھر انہوں نے بولیا کہ ہمارے گورمین نے ترکی کر دیا اندر اب اسے کسیمیاں باغ میں کل گائے انہوں نے تو نہ رکھی آدمی انہوں کا قیمت بل جو کو گاہ بات کھا ہے وہ رکھے انہوں کا قیمت بل انہوں کا قیمت بل رکھنے کا بولو اب یاد آئی نا تا پھر اسے انہوں کو رکھ گیا گے درگاہ میں پیش کیا کہ تو ہمارا گورمین تمہاری مشاوری کسنا کریں انہوں نے اپنی انہا مشاوری میں بولیا عرب پیشے لگیں گے اگلا بولتا ہے تو سن کھا پنگی پیشا کپا ایک سواتلوں کا ملک نہیں کھپا بولے ہمارا گورمین اندرگالے کے پاس ایک سواتلوں کا ملک کتا کپا ایک سواتلوں تین لوکا ملک ایک سواتل ایک سواتلوں کا ملک پکڑ کے رکھو پڑیں گے انہوں نے بولیا عرب خرکتے شکریہ بات تو اسی پھر دل میں بولیا اندرگالے گورمین کو پیش کیا بات کہ بھائی جب باہر یہ ہے تو تو جو اندرگالے گورمین ایسا بیٹھا ہے تو تیرے وقت باہر مشاور دیکھی کریں تو اسی نے بولیا بھائی ہورتا ہمارے پاس کچھ نے ایک سواتلوں کا ملک خزانہ لے دو کر وقت پیر والے بولے ایک سواتلوں کا ملک تم میرے سے لیتے جاؤ خزانہ تے کھرے انہیں تو عرب خرب بولیا نا تو اسے تو کوئی حاجت ہے تین لوگ کہا ایک ایک طاقت ہی سمجھو شکتی سمجھو کرشن کا روپ سمجھو انہوں نے کرشن نہ رکھا ہے ایک ایک طاقت ہی سمجھو تین لوگ کا بول دے نا تین لوگ نا تھو تر لوگ کی گا نا تھو تو جنہ کھنیوں شکتیاں پتھی کر کنے کرشنی پتھا کر پھر خوب لڑا آتے کھونیاں آتے ایدر تکے نمونا کر کر سمجھو ہم جائے لے سب کو کہ بھائی کسی آج دے کھنیوں کھنے کرشن جیب میں پتھا کر سارے تو انہوں سے کم لیتے رہو اور ایک نصیب کی تھولی آو نصیب کی تھولی آوے نصیب نہیں نہیں اوہ شکتی اس کے اندر بیٹھئی ہے تو کھنی کا شکتی آگھنجیب میں پھا تین لوگ کا مل ایک سواس میں کیا کہوں ڈھول پا جاؤں کیا کہوں کمبرزہ پر اڈھول پا جاؤں جب کھانی جاتا ہے تین لوگ آئے تو مل جس کا بخش سدگر ہو کر مخلقی بات ہے پھر اس نے اے بات کا بھی ایردہ اپنا لیا اور تیلو بھون والا بھی ایردہ پیش کیا اے جو تیلو بھون انہوں کیا خوشی رہاں کا آواز پہ آئے جائی تم کو دکھایا کہ جائی ہمارے رب کا زندہ رہاں کا بھی آواز آتا ہے تمہارے آکھوں کے کھرنے کے کھوٹے چڑھیں اے شوہ دھاری والے چڑھے جھڑے جھڑنے والے جندہ رہاں پرمیسندو کا بخشہ تم ان کو آلاغ نہیں سنتے کھوٹے چڑھیں پر ان کو دیکھ لے تو اے نمونہ ہے کہ جس کو بخشے آدمی والی طاقتہ آدمی والا جہر آدمی والی جو اندر چیز ہے اس کے مقابلے جمعہ نہ جایا دنیا میں نہ کوئی ہویا نہ سب کو کسم اٹھان دیں جی سیوہ تسی رسطہ سدگر کے اندیں دیں دیں سب کو کسم چکان دیں کہ بولو تمہارے باپ جیسا دنیا میں ہے اندوستان میں بولے نہیں اندر والے سدگر رام جیسا بھی کوئی نہیں دنیا میں خبردار جو باہر لیا میں کیا بولو سارے بیٹھنگی بھی باتاؤ کہ یہ سچے سودے والی طاقت کا اعلان بہادری کا ہے دنیا میں کوئی دنیا میں ملنا مشکل ہے ان کی مہرشن کو ملے دیں ملے باکہ ہے جوڑے جھانے والے رسطہ کو تو اس گوچرے میں سیں گئے کسی نے بولے کو کہانی دھنا تو روحانی طاقت کی اسی دیں بولے کےڑا کو ہم نے دیں گھوڑ دھن دھنڈ کر دل میں چلو بھا جھنگل چل باہر دے تو بلے کو رسطہ رہا اور اسی بولے واہ صدگر واہ صدگر داتا ہے تو بھڑی ان کو لان دنیا لیا بھائی رسطہ ان کے تاؤں دیتر کہیں گے بولے خوانگا تو وہ کہہ کہین کے ہلا ذریعہ میں تباہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خYU کرنے میں تباہا ہے اس میں یہاں کہین کے نئے میں صلی اللہ علیہ وسلم tür آمچان میں Backstar جوڑے جہانے وٓا سیکھوڑے اپنے ان کی طرف زل صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وہیوں نے نام بولے آہ نام رامن کا ڈندہ آہا آہ چاڑے جانے والا تو جےڑے جانے والا معلوم ہوں جس کو خانہ ملے پر بھی توجہ ہوا اس کو کمبر بلے گھٹ میں خانہ کھلی مکر کی ہوا جتنا ہے جب این گھٹ میں خانہ کھلی خانہ کھتنی نہیں دونوں جہنوں میں سون کی تلوں کی تلوں کی رہے جواروں کی لوٹوں کی اور جب خانہ کھتنی نہیں تو اہ کس راں جوڑے جانے والا بولتا ہے باتا بلو کس طرح جڑے جانے والا بولے تا شوہ داری بولے تو جوپائی کا نور کی کا سنگاری دیکھ جانا دیکھتی چار تیز ایک رنگیا کا مداشت خبردار میں تم کو بابیڈاری کا گر وہاں نمتہ اگنگا ہنو میں تم کو نرکل میں بوستا وہاں بولو کیسے مولے مخول کی بات ہے کیسے بہل جارا وہ بلو میں تیرا بابیڈاری کا گر وہاں تنگیر میں رنگیا کا پڑھا تیا تو میرے کو تمہارے کوئی ساتھ امتہا یاد ایک دنڈی مہاتم آیا اسے ان نے بولیا چھو سری رام وہ صرف سے وہ نے بولیا کبھی نہیں شاہر میں پانی پیاں گا کبھی نہیں پیاں گا اوہ ادھے ادھا بھر تم میرا سری رام کیوں نہ رکھا اوہ جندہ بیٹا ہے مہاتم بولے اے جوڑے جھاڑے والا انہیں تھے را بولتا ہے بھال جوڑے اور اچھی دنڈے سے بھولیا کہ پیرتے پڑھا جانوار کس دنہ پڑھے اے جوڑے جھاڑے والا جگہ جگہ تھے اچھا اسے انہیں تھے رانی میں ایک سیٹھ آیا بڑھا ایک آدمی تکسپندہ آزار کا اس نے مکان بنایا وہ مکان تے لکھایا کہ پھلانا 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 تو اس نے بولیا سیٹھ ہی جرہ میدان تھی وہ آیا تو بھائی سیٹھ کو بولیا سیٹھے اکھائے بولی سے خصوری آیا وہاں بھائی کاری گر وہاں اچھا پھرے انہیں بولیا سیٹھ کو سیٹھے کی لکھایا ہے بولو گھن یہ لکھایا ہے بولے اچھے چلتا میں تمہارے کو مچھا کے کھانگا بولے کچھے بولے سب سے سیٹھے بولے کیا ہے بولے پھر اچھے پھانگا تیرے کو اے ان مچھوں میں دونوں میں تپا کے پھر کچھا چل جب آیا تو جگہ جگہ دے سیٹھگر کے حکم سے دنکا بج گیا ہے کال کے اوپر من کے اوپر اے منی شوہ دھاری اے اور تو کوئی نہیں آتما دے پرمادما ہوتا ہے جو کوسید ہے تو ہے اے من کو ساکت کر دیا کہ تو شیوہ دھاری بولے گا تا رنگ لگیں گا تو تو بولے گا میں ہاں تو آتما کپی نا دھبان جگزے چھوٹے ہیں گی نا جن دو مکتے ہیں گی ان کا جگہ تو دھگرا تا مکانے تو گناہ میچن پہنگی کال پھرک بولیا انا من کو سوڑا تیا بولے پھر تیرا اور خدا کیسے را لکھا تو پھر بھنگے جاں وہ جو آیا تو بولے دیکھ جگہ جگہ تکیل کیا پڑا ہے شیوہ دھاری جوڑے جھرنے والا شیوہ دھاری تو بولے پتاں جاری مچھاں دو پائی کہا تو چیز ہے تو مطاں تکیل کیا میں مرنا ہے تم کو مرکو میں جانا ہے بولے واقعی تھی کہ ہماری اے استادی ملین سے بنا اے منو اپنا دعو لے جائے جنہی میں اندر ہوں گی جنہی میں جھوٹے اوپر اکال بھگوندائیں جنہی میں دیکھائیں گے کس طرح کی پڑا ہے مالتے مچھا ملین چھوڑا ہے یہ چھوڑا ہے جنہی سارے کی کو پڑا ہے جو مدی ہے ہمارے کو پیر دلت رکھیں بول کس کی بولے گا پیری بولا گیا تم نے بولیا تو اگر چھر دیتا بھائی یہ پرمیشار کیے تو کھم بن جاندہ تو یہ صدقر مہر کرے جس کو جو پرمیشار کا ناغ اندر آوے نتا ہے یہ پھولیا فردائے بڑا تو ڈنڈے بھی تیار آتری چھوڑی بھی جیسے بکری کو چھلتے نہیں سیتنا چھلیا جائیں گا جائیں گا جائے کنہ جتن کریں تو قسم ہو گیا جنہیں سنتمتے میں سنتائرین اکالپر کو کچھا کسی صورت میں چھٹیں گا بلو کسی صورت میں کال نہ چھڑیں گا کیا کنہ اکندپاد کنہ دان کنہ کنہ کریں کنہ کھشبو ہنکارگی ضرور آئیں گی کھشبو ہنکارگی ضرور پرمیشر کے پاس جائیں گا بلو کسی جائیں گا بلو دیکھ میری باڑی میں کیا ہے میری پتی ساتھ ہے کیونکہ کسی طرح پڑھ سکتا بلو میری رن نہیں دنا چھوڑ نہیں او تو پتی ساتھ ہے جو گرو گرو کرمن میں اور گرو بنا نہیں کوئی اور گرو ہے سواگ تو بلو دیکھ لیں ان کی باڑی میں بھائی کوئی مال تو نہیں ہو جو پاکستان سے آنکہ لوگ بھنچتے کوئی مال تو نہیں تو سنتا نہیں کٹو کوئی کٹو کوئی کھاشت نہیں واشنسی میری دیس کی نہیں بلو میں یہ تیرے گرو گرو ہے گرو گرو کے پاس لے تو میرے کو بندر نہ پڑے جے در جم ہر بے پر واہ کوئی گرو اندر والا بولتے نہیں جنداران بولے وہ ہر بے پر واہ ہے کال بولے میں در دا ہاں تو گرو گرو کو اندر گرو کو باہ پوچھا ہو سل دی کرو میری کھلے نہ کٹھاؤ جو کوئی اور میری دیس کی کئی بڑا ان کے پاس چیزیں تکھڑ بانتے تو کوئی لے جاؤ گساؤ مرکو میں اے مغرن کی بات جس کو بخشے سے اے نمونہ کرے اور کی حاج اصلہ اتصاد گرو کے حکم سے ستیس ہوتے میں پرمزندوں کا جنداران نے آکے بات سکھائی اتھے بھی ان کو گولی بڑھ دیئے بچھڑو تو گرو گرو کرے آ رہا ہو بھائی میری اندر جو گرو ہے وہ ہے بن ہو کو نستان اپنے گرو سے جائیں گا نہ بstream ماوئی کو تو وہ جس کو بخشے تمہیں کرے Absolutely وہ نہ کسی کا اے وہ نہ کسی کا یہ تمہارا نہیں میری اس مسئلہ چلے گے وہ نہ کسی کا نہیں کر اب یہ ہی چاتے تھے ان کو شنٹ جا کرنا ہے حرور جاہے سے غلابی کرنا ہے مطلب ہمیں بسنا اسی پینٹ میں چل گئے اور کو بھائی ان کو کل سے بات دے ٹھیک سایدی میں دے ایک دوسری کرے بھائی ٹھیک ٹھیک بھائی ہوا نہ کسی کا ہوا نہ کسی کا یہ زمانہ نیمہی لے تو ہی نوہی کسی کا یہاں تیرا نہیں پیلے ہوا نہ کسی کا ہوا نہ کسی کا یہ زمانہ نیمہ ملکو بولیا رنہ رکھ جائے مستانہ اے ڈا سچا سوزا تو جب آیا انتر ہے تلی بولے آو بھائی پکڑو چور کو تم نے ان کو کمال کر دیا انہوں نے کہا تھا یہ پنڈا چیزے جتیو آنکر خمب خمب کے پریم رکھ دیا انہوں میں تو تم بولیا رنہ رکھیے بولے آسی بولیا تلی کو ہوا رنہ 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 رکھیے پھر روزان پرا خوش ہوا پھر بولے وابایا اے تکو پریم کا پتلا تو بھریا ہے آسی بولیا دنہ کو دوسری پراہ یہاں رنہ جو راکھ لیا کے لیا کے لیا کے لیا کے لیا اے ہاں تبی سچے سوزے تم کو آنکر نہ رکھنے دیا نے بولے بھر لے اسی تکنی گرٹا کیے بات تو ابھی اس میں کوئی تمہارا پتا نہیں انہوں نے بے دیا ہے بولے نا اس میں کوئی ہمارا وہ باوریانی اون کی تو قدرتی نمونے میں رکھیا ہے اس میں ہمارا کوئی ہمارا افراد دے سلے تو مارا کوئی جرم کرنے لگیں گا اس میں چاہیں بولے نا کہ اے سچا سودا کبھی نہیں ہی ساتھا من سدگر کہ ان سے او مہر حروت رکھدائے کبھی نہیں ہی ساتھا مہر ہے کہ جو سنگے جانتی سیپا آنگر نہیں دوسری رنہ سے بہت 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 ان باوری رنہ بہت مالکنے 배ہ ملس Malline بہت بہتبہ ساتھنا ساتھنا Essential Magic ایک معی اور دوسری تھے اہے راہ کا ساتھنا ساتھنا مولا آدمی گناتیا ہے سازنہ سانیا ہے کہ ہر ہر دوئی تھی سمعایا سازنہ سانیا ہے ساہ ہی نہ آئی تو بیتو بتایا کھل پیا اسرار ہر ہر دوئی تھی سمعایا سازنہ سانیا ہے سازنہ سانیا راج والدیوہ خوانہ تھی بھائید خوانہ تھی بھائید مستانے کو وہاں میں رکھی نہیں تو ان کو رکھ دیں جتے جانتے ہیں سورجهاہو کے گھر رہی ہیں اور لوگ کو ان کے سال دیں ان کو کوئی رکھ lider دیں ایسا کم کبھی ہویا ہے؟ 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 موسیقی ایسا کم کبھی ہویا ہے؟ ایسا کم کبھی ہویا ہے؟ موسیقی 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 تو نہیں کسی کا یہاں تیرا نہیں کوئی تو نہیں کسی کا یہاں تیرا نہیں کوئی بیٹھ کے یہ کنٹ میں وہ کبھی نہ بیچار کیا من کے ماتے چلتارا وہ ستگر کو بیچار دیا مین کے ماتے چلتارا ستگر کو بیچار دیا وہ جوٹھ کے ماتے یوں کی ملت سگر میں پر اینے وہ جوٹھ کے ماتے یوں کی وہ جوٹھ کے ماتے یوں کی وہ جوٹھ کے ماتے یوں کی چلت کے ماتے یوں کی موسیقی 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 موسیقی